بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی قابل اترام بھائی مہار محمد اسلام بروانہ صاحب میرے انتہائی پیارے عزیز اور چھوٹے بھائی مہار سردان سنگندر بروانہ صاحب اس سٹیج کے بیٹھے ہیں تمام حاضرین اکرامی اور اس جلسے وچ اور میرے صاحب نے تجیب فرما حلقہ بی پی ایک سو پنجی انہی ایک سوٹ دے غیور نیڈر باکردار عوام عزیزو بھائیو بزرگو اسلام علیکم میں صاحب تو پہلے تھے مہار سلام بروانہ صاحب دا اور مہار سلطان سنگندر بروانہ صاحب دا شکریہ دا کرنا چاہنا انہاں انہاں نے میں نو اے موقع فرام کیتا اے توفیق دیتی کہ میں آج اپنے آپ نو توڑے درمیان پا کے گو کے اج فنکشن تحق سڑک دیتداد آئی لیکن جس طریقے نال جس جذبے نال جس جوش نال جس عقیدت نال جس پیار نال جس محبت نال تو اسے میرے اس تقبال کیتا ہے میں اس پیار محبت عقیدت نو زندگی بار فراموش نہیں کر سکتا اور میرے دعا توڑے سارے وستے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے پنجھا دے بارہ صدقے دونوں سب میں ہمیشہ وستہ رکھے عباد رکھے اپنے گھرہ میں اپنے بچے آنا آلونہ دے مستقبل روشن ہونڈ ایک چھوٹی جی تمید بننا چاہوانگا میں نے آئی تو چند ہفتے پہلے میرے انتائی قابل اطرام عزیز اور چھوٹے بھائی مہار سلدان سکندر صاحب نے آکھا کہ جیسے ایک سڑک دے افتتا کرنا ہے تے تونمہ دعوت دیونی سڑک دے افتتا باستے صحیح پوچھو تھے میں انہوں دے پیار محبت آئی پہلے دے میں آکھا سمجھا کہ شاید میں کوئی بہانہ بڑھا لگا ہوں تو شاید میرے دے مہربانی فرما دے ون کہ میں جیسے نہ سکا لیکن اندہ اسرار آئی اور جیسے میں اندہ اسرار دیکھا ہے اسرار صرف اوہ دے پیار محبت آئی میں نہ نہیں کر سکا لیکن حقیقت پوچھو حقیقت پوچھو میں نے اس خیال دا ایک قطن میرے سامنے میرے ذہنے جے گل کوئی نہیں میرے خیال تھا ہی کہ اجیسی ہے صوفی مور دکھل ہوتے ہیں جیسے ماشاءاللہ ایٹی وڈی کاربنیٹ سڑک دفتا ہو رہی ہے تو لیکے کلی فقیر تھا ہی ایک چھوٹے جا فنکشن ہونے ہیں اور پاندہ منٹج پاندہ منٹج ختم ہو جائے ہیں لیکن میں نے کیا پتا اجمار محمد صاحب اور محمد صاحب نے فرمایا ہے اور میں اس نے ریپیٹ کرنا چاہنا ہوا کہ الیکشن جلسہ نہیں ہے نہ ہی الیکشن دی کوئی حالی شروعات ہیں لیکن محمد صاحب میں جرام بھیک گزارش کرنا چاہنا ہوا آج دے ان اس عوام دے جوش اور جذبن ہوئے کہنا حقیقت پوچھو میں نے اگلے چند مہینے بعد جڑا الیکشن ہونے لے نا میں نے وہ دے ریزرٹ دے کسے کسندہ کوئی شبہ باقی نہیں ہے رہا میں سڑک دی انہوں شروع قرآن باستے انہوں منظور قرآن باستے اور آجے دے افتا کرنے باستے جڑا باقاعدہ ہویا میں مہار محمد صاحب نے اور مہار سلطان سکندر صاحب نے اپنے طرفوں بھی اور توڑے سارے ان طرفوں بھی مبارک بات بھی پیش کرنا چاہنا ہوا اور شکریہ ودا کرنا چاہنا ہوا یہ یقینا اس علاقے دی ترقی واسطے بہتری واسطے آسائش واسطے اور خوشحالی واسطے ایک بہت بڑا مخصوبہ ہے اے دے کسے کسندہ کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جڑے ویڈی ویلیپمنٹ دے کم ہونے ہیں سڑکہ پڑھیں بجنیاں لگیں سوئی کی حس لگے سولنگ نالیاں پڑھیں یا دیگر ڈیویلیپمنٹ دے کم ہون وہ تمام نے تمام عوام نے زندگیاں نو بہتر کرن واسطے ہوندیں توڑے مسئلے نو کم در کم کم اس کم کرن واسطے اے منصوبے ہوندیں میرا مہار محمد اسلام صاحب بروانہ نال کیونکہ آج میں اپنے بہت سارے نوجوانہ مجھے بیک رہے ہیں وہاں اور حقیقت پوچھو تیونتے زندگی بھی نوجوانہ دی ہے کیونکہ ساڑے ملک دی تقریباً دو تیہائی یہ کم اس کم سٹھ فیصد عوام ہے وہ نوجوانہ دے مشتمل ہے تو میں انہاں نوں انہاں دے بستے اے ایک چھوٹی جی تاریخ جیدی ساڑے علاقے دی ہے اور میری اور مہار اسلام صاحب دی ہے میں اوہی دسان چانمہ اے بھی توڑے بستے ضروری ہے کیونکہ توڑے چھو بہت سارے اس ویلے شاید پیدا بھی نہ ہوئی ہون میں اور مہار اسلام مروانہ صاحب نے اپنا سیاسی سفر سیاسی سفر اکٹھا شروع پیتا ہی اور اس سفر نوں اور اس سفر نوں آج سنتالی سال ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے ساڑی شکلہ ویلے کے تو اسی اے نہ سمجھو اسی اے ڈے بڑے ہو گئے ہیں لیکن یقین منو انیس سو ستیتر دو میں اور مہار اسلام صاحب اسی اس سیاسی سفر دے بجے گھٹے ہیں میرے انہوں دے نال سیاسی سفر دو وطف کے ایک بھائی چارے دے تعلق ہے میرا ایک بہت ہی بہت ہی قریبی تعلق رہے ہیں سیاسی سفر دے ایک بڑی سانوی چیز ہے ایک بڑی چھوٹی چیز ہے اس تو بڑی گل ہے اس تو بڑی چیز ہے دلان درشتے اور میرا اور مہار صاحب دا دلان درشتے اور تعلق پچھلے تقریباً پنجاز ساردو قائم ہیں اور میں خوشی اس گلدی ہو رہے کہ ساڑے عزیز مہار سلطان سکندر صاحب وہ بھی ماشاءاللہ اس لئے نوجوان بھی ہیں اور نوجوان دے قائد ہوئی ہیں اور انہوں دی قائد ہیں اس لئے دنوں ایک پورا علاقہ کئی دفعہ من چکے ہیں اور میں نے یقین ہے کہ انہوں دی اس ولوہ ولوہ انگیز نوجوان کے عدد دنال آمنالہ وقت جڑے ہیں انشاءاللہ اس حل کے دے بستے اس پورے علاقے دے بستے ہاں ڈیویلیپنٹ ہوئے ہاں کسی اور حوالے نہ ترقی ہوئے اوہ ہے کہ ایسا شاندار دور نمدار ہوئے گا ایک باری پھر جیس دنال نا صرف جنگ ایچ بلکہ پنجاب ایچ نمی تاریخ حرکم کر دیتی جائے گی مقدوم سید فیصل سالہ آئیہ مقدوم سید فیصل سالہ آئیہ اور میرا 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 ذات اس علاقے دیوان دنال گو کہ سیاسی تعلق ایڈا قریبی ماضی بیج نا رہا ہوئے لیکن ایک تعلق رہا ہے جس نو نائے عوام اور نا میں فراموش کر سکتا باں اور اوہ تعلق پچھلے ساڑھے پانچ سو سالہ دی اقید در تعلق ہے جڑا میرا سلکی دی عوام دنال اور میرے بزرگنال چل دا رہا ہے میں بنجادی طور تے یہ توڑی مربانی ہیں کہ تُسری میں نے اتنے حلقاب دیتے ہیں دنیا بھی سیاسی لیکن بنجادی طور تے میں اپنے آپ نوں نہ صرف ایک فقیر سمجھ دا ہوں بلکہ میں ایک فقیر بھی ہوں اور ایک ملنگ بھی ہوں اور میرا سبت بڑا یہ تعرف ہے فقو فیصل سالہ آئیہ فقو فیصل سالہ آئیہ میں میں صرف دو چار گلنہ کرنا کریں گا ہوتا پاتھ توڑے کھولو اجازت لبانگا میں گزارش کر رہا ہوں بہت بڑا مصوبہ ہے اے دے کوئی شک نہیں میں جنہ علاقے میں ہلکے میں توڑے نال ہلکے میں دنیا داری کیتی ہے جنہوں عام اس طرح سیاست بھی آدھیں میں اس علاقے میں ہمیشہ ہر ایک نوں بھی آکھے ہیں اور میں وہ تقریران کیتی ہیں شاید میری تقریران بیچہ وہ بہت سارے لوگ تھے موجود بھی ہیں وہ اس نوں اس چیزے گواہ بھی ہیں کہ میں سب نوں بھی آکھے ہیں کہ میں اپنی سیاسی زندگی دیو بیچ جنہیں کام کاج کیتے ہیں توڑے ضروریات اور توڑے فائشات بے پناہ بہت ساری ہیں اے جارہاں کھانے آلین میں میں ریکویسٹ کریں گا ہے کھانا تکشیم بات کر لیں میں صرف دو چار منٹ گلنگ کرنی ہیں وہ دو بات میں وہ دو بات بہت ٹائی میں توڑے گوڑ میں اپنے سیاسی زندگی دیو بیچ میں سمجھنا وہاں کہ میں جو کچھ بھی کیتے ہیں عوام دے بہتری واسطے جو کچھ کیتے ہیں لیکن ایک چیز میں جس گلنگ میں خوشی ہے اور میں جو آج جس گلنگ میں دورانا چاہنا ہوئی تھے کہ میں زندگی دیو بیچ ہے ہمیشہ تھوک دا کم کیتا ہے پر چون دا کم نہیں کیتا چون دے پھول ہوئے جناب دے ہوتے اس ہوتے اربعوں روپے لگے اربعوں روپے آج یہ پوری دنیا ہے اس نو اس تو مستوید ہو رہی ہے اور میں گل کیوں کی تھی ہے کیونکہ میں جو گلنگ کرنا میں کر کے بکھانا میرے کی تو ایک ہم دوڑے سامنے ہیں آج ماشاءاللہ بڑا بڑا منصوبہ ہے اے سڑک دا سوفی موردو کولی وکیر دائیں چودہ کروڑ بڑا بڑا اماؤنٹ ہے لیکن میرے دیل دے خواہش ہے اور میرے نال محر اسلام بروانہ صاحب تھی محر سلطان سکندر صاحب دیوی اے دیل دے خواہش ہے کہ سڑک رہا کسی یا میں اپنے آپنوں مدود نہیں رکھنا جتنی دیر تک جنگ دے وچو ایک نوی موٹر ویرنا آئی اس وقت تاکہ میں اور محر اسلام صاحب محر اسلام صاحب چینل نہیں بڑھنا اے انشاءاللہ اے توڑی نال وعدہ کھا رہے ہیں اللہ تعالی نے توفیق دیتی اور دیونی اللہ تعالی نے سامنے توفیق دیونی ہیں اے باقی جڑے زلے ہیں کیا وہ اسمانوں ڈٹھے ہوئیں جنہ دے وچو موٹر ویرنا گزر دے بھئیان جنگ دے وچ موٹر ویر پورے ساڑے اس علاقے دے وچو اور سارے انشاءاللہ سموٹر ویرنا منصر ایک ہونگی اگلی گل میرا صاحب گل کا چنوڑ بھی رہا ہے اور لالیاں تو لائے کے لنگر مخدوم تک دھال کر رہا جو دا میں میں نے بنیا دو زار دو وچ میں اس لے الیکشن دے توران میں انہوں نے یہ وعدہ کیتا ہی اور وعدہ میں کس وعدہ کیتا ہی کیونکہ اے کھانے اے کھانے تقسیم کر لاؤ میرے بھائی چٹی کمیز آ لیا ہو اے نوزارا کو روٹیاں بعد تقسیم کر لاؤ اے روٹیاں بعد تقسیم کر لاؤ میرے بانی میں میں دو زار دو دے بچ اور نوہ ہلکہ میرے بڑے لالیاں میں اس ہلکے دے بچوں گزردہ سا دے بچوں پانچ چھے میل دی اوہ سڑک آئی ٹوٹا ہی ہلکے دے بچوں جہرے زلہ سرگو دا آن دا ہی اور میں زلہ سرگو دا جو رو میں گزردہ مونہ میں اس اپنے ہلکے چنوڑ دے اس رضے زلہ جنگ کٹ آئی اپنے دو ہلکے جان واسطے تو میں ویداموں کے ہوتے انہاں پانچ چھے میل دے بچے ہر بینڈی ہوتے ہر گھار ہر بینڈ بچے سوئی گیس لگی ہوئی ہے سوئی گیس لگی ہوئی ہے اور میں اپنے آپ میں میں سوئی دام ہوں اور انہاں دا اس لئے اللہ تعالی خلی کرمت کرے میرا بڑا قریبی انہاں تعلق بھی آئی انور چیمہ صاحب نال ہوتے تھے میں نے بھی آنے انہوں نے بیٹا ایمینے رہے تھے میرے ذہن ہے چاہی کہ کیا کوئی زلہ سرگودہ زلہ جنگ دک زیادہ دھیر بڑا زلہ یاو ہلکا ہے دھیر بڑا ہلکا ہے جتے سوئی گیس لگی ہے اور اسی سوئی گیس محروم ہیں سو میں اس دو زار دو تھے الیکشن میں چھے میں نہیں پتا کہ میں الیکشن کیا ہوں نہیں ہونا یہ اگلے ایک ہوں ساڑی بڑھنی نہیں بڑھنی لیکن میں وعدہ کی تاہی آج ہی دوزہ دو تقبیر ہیں میرے موجود تھے میں کہا جہاں اللہ تعالیٰ ذات نے میں نے اگر ایک موقع فرام کی تاک اس پورے علاقے نو میں سوئی گیس ہک تلائے کے پخیر تک دے دماؤں گا اور میں اس دربتی ذات دا شکر گزاراں کہ دوزار دو تلائے کے دوزار ساتھ تک تُسی جاؤ لنگر مختوم دو جی کیا ساڑے باقی دیہات آلے بینڈی آلے ایک چھوٹے علاقے آلے کیا ہو اس قابل نہیں ہیں کیوں نہ نوے اور آج چوئی کیاس ایٹی بٹی کوئی اپنی اسمانی صحیفہ بھی کوئی نہیں ہر ایک دی یہ بنیادی ضرورت ہے اور انشاءاللہ آج وعدہ کرے ہم تین ستمبر دوزار تریویں دیشام نو الیکشن پتہ نہیں کدھو ہوندن دو چار پنچ سی منیج اللہ تعالیٰ رہم حکم میں فرام کی تاک مارس نم بربانہ صاحب اور مارس بھولتن صاحب اکٹھے سی مل کے انشاءاللہ پی پی ایک سو پنجی اور انشاءاللہ اینے ایک سو اٹھ دے ہیک ایک گلی کوچے بے چھوئی کیاس فرام کریں گے انشاءاللہ اور میں ایک گلہ اے میں گلہ ایک حال میں زن کے بار میں ہوائی گلہ کے دن ہی کی تھی آگا جیڑے میں نے سیسے دور تے تُسی نہیں جان دے انہوں دے باستے میں گزارش کرنا چاننا ہوا کہ میرے باستے اے دنیاوی چیزہ میرے باستے میرے باستے میرے باستے میرے باستے میرے باستے میرے باستے میں اللہ تعالیٰ ذات دا جتنا شکر ادا کراں اتنا اتنا ایک گھٹ ہے کہ میرے اس دنیاوی زندگی دے وچ اتنے اتنے اعودے اتنے ایک دنیا داری تھی اس دن جتین جیدہ شاید میں قابل ہی نہ ہوا باستے لیکن میرے باستے میں جڑی ایک گلہ کرنا جڑے میں باستے کرنا ایک سیاسی ورکر یا انہوں نے وجہ پتے ایسے سیاسی کینن ڈیرڈ 절대 والدان نہیں کردہ کیونکہ میں نے سب تو زیادہ سب تو دھیر جس چیز دا پاس ہے جس امرڈا میں نے سب تو زیادہ خیال ہوں دے اور میرے سیر سے جڑے دستار حضر شاہ جیمنہ دی اور دستار دا پاس ہے کہ میں توڑے نہ اکر کو وعدہ کر رہے ہم تو میں نے پتے میں توڑے نہ وعدہ صرف سیاسی ورکر یا ام این اے ایم پی اے یا اس کینڈیٹت حوالہ نہیں کرتا بھی میرے سیر دے دستان عزیز شاہ جیمنہ اس حوالے نال میں کرتا بھی ہوں اور اگر میں اب میں اگر کس سے حوالے نالوی دیدہ دا نستہ میں اپنے آپنوں اس راتو ہٹاوی دیما تو میں اپنے آپنوں نہ اس جہان نہ اگلے جہان میں اپنے آپنوں نہیں بخش سکاں گا اس وقت میں تو اٹھنا ایک گزارے شیڑی کرتا بھی ہوں کہ میں ہمیشہ ہمیشہ جڑی میں اب ہمیں خدمت کی دی ہے انہیں گال جڑی ہوئی نوکریاں دی اے میں گلہ ساری نویہ سواستہ کرتا بھی ہوں کیونکہ میں تو اڑا سرم نے سیاسی دو عورتیں تُسھی شاید میں نے اتنا نہ بچاند دیو مال صاحب نے فرمایا کہ اسلام وقت ایک نوکریاں فرانے جگہ نوکریاں نوکریاں کیوں نہیں ہوں کیا ساڑھا زلہ ساڑھا زلہ اتنا بیکھ وڑ ہے کہ پنجاب دے باگی سارے زلے باگی سارے علاقے کیا انہوں نے حق ہے کہ اسلام وقت جیل ہوریچ وہ بڑی بڑی نوکریاں دے برا جمان ہون ای او میں نے آج تو سنتالیس سال پہلے میں نے شوق آئی اب ہم دی ڈیمانڈ اپنے جگہ تے ہونی ہے بڑے لکھے بہت شاید بچے ہیں میٹری تو لائے کہ ہمیں کئی پی ایش دی پاس ہیں توڑی ڈیمانڈ اپنے جگہ تے سرکھاں دے اے میرے دیو دے خواہش آئی کہ میں اپنے جھنگ دے بچیاں اور بچیاں نوں بیکھنا چاہنا ہوں اسلام آبادی وڑے تو وڑے ہوتے ہوتے لہور دے وڑے تو وڑے ہوتے ہوتے کیونکہ توڑے والد ہیں کیسے طریقے ہیں تو انہوں نے پڑھان دیں کئی اکول منجم من آپ ذاتی دور دل میں انہیں اکول وسائل بھی نہیں ہوندے پڑھان دیں ایڈے مشکل دن پڑھان دیں رودباد توانوں بائزت نوکری فرام کرنی ایک توڑے دے سان کوئی نہیں ہے توڑا حق بن دیں توڑے دے میرا یہ کسی اور دے سان نہیں ہے توڑا حق بن دیں میں ماضی وشویک اپنے پورے خلوصیں دیے دنال پورے دیانداری دنال ایک ادا کرن دی کوشش کی تھی ہے اور انشاءاللہ توڑے میں دوبارہ وعدہ کر رہے ہم انشاءاللہ پی بھی ایک سو پجیر اور ایک سو اٹھ تھی اوام انہیں ایک سو اٹھ تھی اوام نوم انشاءاللہ ایسی ایسی جگہ تے 남کری طل land بیٹھون گے جس ہے کہ شاید اسی قدیزن کی وچ خوابی وکھیں ہونگے مخدوم سید فاصل سالے آئیات مخدوم سید فاصل سالے آئیات مخدوم سید فاصل سالے آئیات میرا صحیح پچھو دے توڑے انہا جذبات دوں بے کے توڑے سفروس دوں بے کے توڑے جوش دوں بے کے دیتے نہیں کردہ کہ سٹیج چھوڑا تو میں ایک دو دور ہوا لیکن میرا احساس ہے میرا احساس ہے تُسی بہت دور دھوائے ہو بے پناہ برادریاں بے پناہ قومہ میں ہر برادری دا ہر قوم دا اپنے ہر بھائی دا ہر بچے دا ہر عزیز دا فردن فردن بھی اور اجتماعی طورتیں بھی شکری دا کرنا چاہتا ہوا تُسی میری عزت رکھی ہے میں نے دوسری میرا مانڈ رکھے ہے مارک صاحب دا مانڈ رکھے ہے ساڑے سارے میرے بان جنہاں ساڑے سٹیج دے ساڑے جتنے دوست کار فرمان جتنے بیٹھے ہیں انہاں سب دا مانڈ رکھے ہیں اور دعا گوئی دوڑے بستے ہیں اللہ تعالی سانو اسے طرح اخیرت میں دعا گوان اسے طرح سانو اکٹھا رکھے اتفاق دے نال کیونکہ اتفاق یہ بڑی مضبوطی ہے اور اسے اتفاق دے نال اسی اپنا دنیاوی بھی اور ذات سفر بھی اگر اسے طرح اسے کامیابی نال پار کر دے رہی ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت مہربانی اللہ تعالی سب دا حامیو نصر روے